السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین کافی دنوں سے بعض دوست و احباب کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ مدینہ انویشٹی جامعی اسلامیہ کا مختصر تعرف پیش کیا جائے اور اس کے اندرونی مناظر بھی دکھائے جائیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے اس وقت ہم لوگ جامعی اسلامیہ مدینہ منورہ میں علم حاصل کر رہے ہیں اور آپ اس وقت موبائل کی سکرین پر مدینہ انویشٹی جامعی اسلامیہ کے اندرونی مناظر دیکھ رہے ہوں گے ہماری کوشش ہوگی کہ آج آپ حضرات کی خدمت میں جامعی اسلامیہ مدینہ منورہ کا مختصر تعرف پیش کریں مدینہ انویشٹی جامعی اسلامیہ کا قیام سن 1961 میں ایک شاہی فرمان کے تحت سعودی حکومت نے مدینہ منورہ میں کیا تھا جامعی اسلامیہ دیگر جامعیات کی طرح سعودی وزارت تعلیم کے تحت ہے یہ اپنی مقصد کے لحاظ سے ایک اسلامی انٹرنیشنل عالمی اور ذمہ داری کے اعتبار سے عربی اور سعودی ادارہ ہے مدینہ انویشٹی جامعی اسلامیہ میں اس وقت پانچ کلیات ہیں یعنی پانچ فیکلٹیز ہیں کلیت القرآن الكریم قرآن کریم اور اسلامی علوم فیکلٹی اس کا مقصد قرآن کریم کی حفظ و تفسیر اور علوم قرآن پر توجہ دینا اور شریع علوم نیز دیگر معاون علوم سے واقف کرانا ہے اس فیکلٹی میں چند شعبے ہیں شعبہ قرآن شعبہ تفسیر یہ فیکلٹی قرآن کریم اور اسلامی علوم میں گریجویشن اور تمام خصوصی مزامین میں ماشٹر اور ڈاکٹریٹ کی سندیں عطا کرتی ہے نمبر دو کلیت الحدیث یعنی حدیث شریف اور اسلامی علوم فیکلٹی اس کا مقصد سنت نبوی اور اس کے علوم پر توجہ دینا ان کی خدمت کرنا اور شریع علوم نیز دیگر معاون علوم سے واقف کرانا ہے اس فیکلٹی میں چند شعبے ہیں شعبہ فقہ شعبہ فقہ و مسادر سنت شعبہ علوم الحدیث یہ فیکلٹی حدیث شریف اور اسلامی علوم میں گریجویشن اور تمام خصوصی مزامین میں ماشٹر اور ڈاکٹریٹ کی سندیں عطا کرتی ہے نمبر تین کلیت الشریع شریع فیکلٹی اس کا مقصد اسلامی فقہ اور اس کے اصول پر توجہ دینا اور شریع علوم نیز دیگر معاون علوم سے واقف کرانا ہے اس فیکلٹی میں چند شعبے ہیں شعبہ فقہ شعبہ اصول فقہ شعبہ قضاء و شریع سیاست یہ فیکلٹی شریع علوم میں گریجویشن قضاء و شریع سیاست میں اعلیٰ ڈپلومہ اور تمام خصوصی مزامین میں ماشٹر اور ڈاکٹریٹ کی سندیں عطا کرتی ہے نمبر شار کلیت الدعوی دعوت و اصول دین فیکلٹی اس کا مقصد اسلامی عقیدے پر توجہ دینا اور شریع علوم نیز دیگر معاون علوم سے واقف کرانا ہے اس فیکلٹی میں چند شعبے ہیں شعبہ عقیدہ شعبہ دعوت و تبلیغ شعبہ اسلامی تاریخ شعبہ تربیت یہ فیکلٹی دعوت و اصول دین میں گریجویشن دعوت میں اعلیٰ ڈپلومہ اور تمام خصوصی مزامین میں ماشٹر اور ڈاکٹریٹ کی سندیں عطا کرتی ہے نمبر پانچ کلیت اللغہ عربی زبان کی فیکلٹی اس کا مقصد عربی زبان کی علوم و آداب پر توجہ دینا اور شریع علوم نیز دیگر معاون علوم سے واقف کرانا ہے اس فیکلٹی میں چند شعبے ہیں شعبہ لغویات شعبہ بلاغت و عدب یہ فیکلٹی عربی زبان میں گریجویشن اور تمام خصوصی مزامین میں ماشٹر اور ڈاکٹریٹ کی سندیں عطا کرتی ہے ان کے علاوہ جامعہ میں اور بھی ادارے ہیں ادارے تدریس عربی زبان براغ غیر عرب طلبہ دار الحدیث مکیہ دار الحدیث مدنیہ یہ تھا جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کا مختصر تعرف ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام طلبہ کو جو یہاں پڑھنے کے خواہش مند ہیں یہاں آنے کی توفیق نصیب فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ